اور ماباب کو نہیں اوف کر سکتے اگر کبھی ہو گیا تو ماباب جیسا اللہ نے کسی کا حق نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے نہ کسی استاز کا حق اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاز کا درجہ ماباب سے بھی بڑھا ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاز آپ کے علم اضافے کا ذریعہ بنتا ہے ماباب تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ یہ ٹوپی ڈرامے ہیں یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا ایک صاحب مجھے کہنے لے کہ پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں اور ماباب کی وجہ سے اسری باڈی ملی ہے تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماباب اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں نہیں ملتے ماباب نے مانے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلائے اور باپ نے سہارہ دی نیک بناو دوسری بات یہ کہ اسلام تین بنیادوں پہ ماباب کو ترجید ایک آپ ان کی باڈی کا حصہ ہو آپ ان کا جسم ہو تو اسلام میں ریلیشن کی بڑی ویلی ہوئے خونی رشتے اور کوئی رشتہ نہ ہو بھائی آپ تو انہی کے خون گوشت سے اللہ نے بنایا یہ ایک ریلیشن ہے دوسرا ریلیشن کیا ہے ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی زندگی ملی تیسرا ان کی جو احسانات اور ان کی جو محبت ہے نا وہ شیخ تصور بھی نہیں کر سکتا میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں بلکہ بڑا بھائی بھی وہ بھی زیادہ آگے ہوتا ہے میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں جو اپنے پیرو مرشد کو والدین پر یا ان خونی رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں دیکھو عدب احترام تو پیرو مرشد کا کریں آپ وہ تو ٹھیک ہے محبت بھی کریں اس نے آپ کو دین سکھائے لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے اولو الارحام جو ہے نا قریبی رشتے ان کا حق بولو بھائی آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے پیر صاحب کو بھی تو اسلام کیا کہتا ہے کس کو دوگے بھائی کا حق پہلے اببہ تو اور ہی پہلے ہیں وجہ کیا ہے بھائی یہ ریلیشن اتنے قریب ہیں میں نے ایک صاحب کہنے لگے نہیں نہیں پیر صاحب پہلے میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹی پڑیئے تو لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں بھائی صاحب کو اس کو اٹھا کے لے جاؤ کہتا ہے یار بھائی صاحب کو میں نے کہا ان کو پتا ہے پیر صاحب کو فون کرو گے اس کو بھائی کو بتانا مجھے کیوں بتا رہا ہے کیوں خیال ہے پیر صاحب کیا کہنے وہ بھائی اس کے ریلیٹیوز کو بتاؤ مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی چاہے وہ جیسا چرسی ہو ہیروین چھی ہو کبھی لفٹ نہیں کرتا تمیز سے بات نہیں کرتا آج تک موہ سے کبھی دھنکی بات نہیں کیے مصیبت پڑے گی تو بھائی سب سے پہلے آئے گا اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو پیر صاحب تلاش نہیں کریں گے آپ کا بھائی تلاش کرے گا چاہے وہ آپس میں کدنی دشمنی ہو باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے ایف آئی آر وہ کٹوائے گا پیر کا اپنا مقام ہے سب کچھ ہے لیکن بھائی یہ بھی بہت بڑے رشتے ہیں آج بعض دفعہ لوگ ایک طرف غلوف کر کے ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں باپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کرتے پیر صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں پیر صاحب کی بھی کرو اببہ کی بھی کرو تو خیر تو یہ پیپر اللہ نے ہمیں دیا اس میں رشداروں کا حق بتایا اس میں استازوں کا حق بتایا اس میں علماء کا حق بتایا اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے وہ سیکھو پھر سیکھ کے لوگوں کو بتاؤ اس پر عمل کرو پھر اس میں اللہ نے بتا دیا کہ بھئی سو فیصد نمبر جو لے گا وہ والسابقون السابقون میں ہیں اور اگر سو فیصد نہیں بھی آئے تو نیکیوں کا پلڑا جھگ بھی گیا تو گریبی میں کیا کر دوں گا وزن اگر زیادہ ہو گیا نیکیوں کا بخش دوں گا لیکن یہ نہیں بتایا کہ نیکی کا وزن کیسے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کون سا وزنی ہوتا ہے اس لئے ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے آپ حلقہ سمجھ رہے وہ نیکیاں کھا جائے گا بعض دفعہ ایک نیکی اتنی بھاری ہوتی ہے گناہ کھا جاتی ہے اب آپ کو پتہ نہیں کون سے نیکی بھاری کون سے تو ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کی کوشش کرنی ہے تو یہ بہت سارے احکام ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں